اپنی حاجات کی برابرلہی کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلدترین صلوات پڑھیں امام الزمانہ کے ظہور کی تعجیم کے لئے بلدترین صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 خلاق الانسانا من نطفت فائضا ہوا خسیب و مبید ذرا دیکھو تو اس انسان کو بنا ہے نطفے سے اور لڑا ہے ہم سے بنا ہے نطفے سے خلاق الانسانا من نطفت فائضا ہوا خسیب و مبید اللہ کہاں دیکھو تو اس انسان کو کہ یہ بنا ہے نطفے سے اور چھنگڑا کرنا ہے ہم سے یعنی بنا ہے متفے سے اللہ کہتا ہے یہ انسان متفے سے بنا ہے یہ ہے سورہ نہن سولوہ سورہ اس کی اتداری آیا اور اب سورہ ساتھ میں کہتا ہے وَإِذَا قَالَ رَبْمُكَ لِلْ مَلَائِقَةِ اِنِّی خَالِقُ الْبَشَرَ مِنْ تِیرِ سُنُو فَرِشْتُو میں مِٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں وہ ایک کمال ہو گیا پہلے کہا متفے سے بنایا پھر کہہ رہا ہے متفے سے نہیں مِٹی سے بنا رہا ہوں تو دونوں قرآن کی آیت ہیں پہلے کہتا ہے متفے سے بنایا پھر کہتا ہے متفے سے بنایا تو مالک یہ ہے کون جنہیں متفے سے بنایا اور وہ کون ہیں جنہیں متفے سے بنایا کہ وہیں متفے سے بنایا ہے آدم اور ہوا کو اور متفے سے بنایا ہے نسلِ آدم کو سنامت رہے ہیں متفے سے بنایا متفے سے بنایا آدم کو بھار ماں اور بات آدم اور ہوا وی کمال ہو گیا اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے بنایا آدم اور ہوا کو اور آدم کی اولاد کو قیامت پکانے والی اولاد کو میں نے نتفے سے بنایا تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ کچھ بنے ہیں نتفے سے کچھ بنے ہیں مٹی سے کچھ بنے نتفے سے کچھ بنے مٹی سے مان کوئی اور بھی ہے جیسے تو نے بنایا ہو کیا پڑ سورہ آرہ لقد خلقنا کم سمہ خورنا کم سمہ کنہ نے ملائکہ دس یدو ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا لیکن نمٹی سے بنایا نا نتفے سے بنایا ہم نے سلامت رہیا ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا نمٹی سے بنایا نا نتفے سے بنایا بی کمال ہو گیا ہم بنے نتفے سے اور ہمارے ماما آدم اور ہوا وہ بنے ہی مٹی سے تو انہوں نے دو کسیم کے انسان ایک نمچوں ایک بنے نتفے سے ایک بنے نتفے سے اور تیسرے وہ لوگ ہے جیسے نہ مٹی سے بنایا نہ مٹی سے بنایا بس کہتا ہے سمہ سوار داگوں ہم نے ان کی تصویریں بنائی نہ مٹی سے بنایا نہ مٹی سے بنایا اس لیے کہ جب وہ بنے ہیں نہ مٹی ہے نہ نتفا ہے سوار داگوں ہم نے ان کی تصویریں بنے ہیں ہم نے ان کی تصویریں بنے ہیں خوشی باک جب کلے ہیں سلامت رہیں جب وہ بنے ہیں نہ مٹی ہے نہ نتفا ہے تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ بھائی کامال ہو گیا تم بنے ہو نتفے سے آنا ورحوا بنے ہیں مٹی سے اور کچھ وہ لوگ ہے جو نہ مٹی سے بنے نہ نتفے سے بنے بس اللہ کہتا ہے لقد خلقنا کم سب بھائی سب وردہ کم ہم نے ان کی تصویریں بنائی کس چیز سے بنایا نہ مٹی ہے نہ نتفا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی تصویریں بنائی فیصلہ کر دیا مال کی یہ لوگ ہے کون جنہیں نہ مٹی سے بنایا نہ نتفے سے بنایا بس کون نے ان کی تصویریں بنائی کام یا چوری یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام آدم کو سکلائے تصویریں فریشتوں کو نکلائی خلال مٹرہے خلال مٹرہے خلال مٹرہے خلال مٹرہے آپ کی آت خلال مٹرہے وہ کمال ہو گئے یہ لوگ ہیں جو نہ مٹی سے بنے نہ ان مردتونی خلالے خبرائے میں تو نہیں بکیوں ہمیں آبا آئیتاں شروع ہو رہی ہیں وہ کمال ہو گئے اللہ کہتا ہے میں نے ان کی تصویریں بنائی اور ہم سورا от Galler تیزرا سورا سورا Herzog یہ سب منқپ نے رہاں کیفہ بیشو اللہ کہنا صدا میں تمہاری ماھوں کے پیٹھ میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں میں تمہاری ماھوں کے پیٹھ میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں تم ندوفے والے کی تصویر بھی اللہ کہتا ہے میں بناتا ہوں اور وہ وہ ہیں جو نمٹی سے نہ ندفے سے تو مالک یہ تنی ساری تجفیریں بنائی ہیں کہ پڑھ سُڑایا رہا بادی عصبہ وادہ ونہرس میں بے مثل بنانے والا ہوں میں بے مثل بنانے والا ہوں بادی کہتے ہیں بے مثل بنانے والے کو جہاں تبلیکیشن نہ ہو جہاں ایک جیسے نہ بنے اسے کہتے ہیں بادی یعنی کمال کا بنایا ہے کہ ہر ایک انگھوٹے کا نشان الگ بنایا ہر ایک انگھوٹے کا نشان الگ بنایا ہر ایک آنکھوکے نکوش الگ بنایا ہے بھئی ائرپورٹ جہتے ہونا امیگریشن میں کہتے ہیں کیمرے کو دیکھو ہر ایک کی ہاں کا لگ ہے ہر ایک کیا گھوٹے کا نشان الگ ہے تو ایسا بے مثل بنانے والا ہے کہ ہر ایک انگھوٹا الگ بنایا ہر ایک کی ہاں کے الگ بنایا تم بالک کمال ہو گیا تو ایسا بنانے والا ہے کہ ایک بالکش کے چہرے میں کروڑوں بنا دیئے لیکن نہ نظر سے نظر ملتی ہے نہ نہ جیسا لہجا ملتا ہے نہ خوشبو سے خریبوں ملتی ہے نہ نبسوں سے نبسوں ملتا ہے نہ ہاں میں ہوں بنانے والا تو پیل کہہ سکتا ہوں کہ تُو آناڑی بنانے والا ہے جب بناتا ہے ایک نئی تصویر بن جاتی ہے ایک جیسی بنانے سکتا کام یا جوری خاموش اتنا لہانا کنشن خدیر ہر چیز پہ خابر ہو اگر ایسے مطفے بانے باناؤں گا تو نظروں سے نظرے نہیں بلے گی لیکن سنہتا نہیں بلے گا خوشبو سے خوشبو نہیں بلے گی چہرے سے چہرہ نہیں بلے گا اور چک بناتے جاؤں گا تو پارا ایسے بنااؤں گا ایک کرنا روگا حسنا آپ träبا مalsaالی جو سوربہ مطفے سے بانے مطفے سے بانا اہرہا مطفے سے بانایا تو نا نظر سے نظر ملتی ہے نا نشان سے نشان ملتا ہے نہ خوشبو سے خلقوں ملتی ہے نہ آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں نہ کام سے کان بلتے ہیں تو کھتے دوان آڑیا کیا نائی جب میں ننسے والے بناؤں گا تو ہرے ایک انگ منے گا اور جب پڑک جاؤں گا میں جب نور سے بناؤں گا تو پارا ہیت جیسے بناؤں گا ایک جردار ہوگا ایک کفتار ہوگی ایک رفتار ہوگی ایک چان ہوگی ایک تھان ہوگی ایک آمان ہوگا ایک عجام ہوگا مانت کوئی دلیل بھی ہے کہ تُو نے پا رہا ہے جیسے بنا ہے گام گر جوری مجھ سے کیا پوچھتا ہے جابر سے پوچھ لے رسول کا صحابی ہے جابر کے سامنے سے محمد پاکر کزرہ جابر نے پوکار کے کہا ارے یہ محمد جا رہا ہے تو سیسا نہ ہو گیا اگر پاشوہ صحابی کے سامنے سے کزر جائے تو صحابی پوکار کے کہے یہ محمد جا رہا ہے اور اگر پچھلا ہجر کے بھی اس در پہ آ جائے تو کافر کہے یہ محمد سو رہا ہے محمد جا رہا ہے تصویر ملاکہ پرد لے امنیہ وزیفہِ غبریہ امام مبین کتاب مبین سور مبین فتح مبین امال کتاب سالیک الکتاب ایعا الالسلاح ایعا الالفلاح ایعا الالفلاح سل جلال مل اکرام مکلبل قلوب مل اکرام سارے ایعا الالفلاح سبحان اللہ سبحان اللہ خدا آپ کو محفوظ رکھیں اب یہ بریکی نیوز ہے میں اس پر ایک آیت پڑھ دوں پڑھ دوں یہ خیال میں موٹ تو نہیں خراب ہے ہاتھ نہ باندنا میں یہ قائد پڑھ لوں اتنا خود صورت ایمہ خود صورت مرے لگایا کتاب مبین کتبہ اکمال ہو گیا یہ نعرہ نہیں ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے اللہ سور مبینہ میں کہتا ہے وزارت برولا جابیسل اللہ سی کتاب مبین ہم نے جو قرآن بھیجا ہم نے جو قرآن پڑھ دوں ہم نے جو قرآن پڑھ دوں اب جو اس کا مارس ہوگا وہ بھیجی سے پڑھ دوں ہوا ہوگا گرنگا پڑھ مکندہ شاید ایسال نہ ہو سی امام امو بین بے 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 اکی میں تو نہیں رہتھے میرے بھائیں کبھی جن کے ہاتھ اسے باتے ہوئے ہیں میں انہیں وہ آیت نہیں سنا ہوں گا جو پچھلے سال میں نے سنا ہی تھی سون ہے تو ابا کی کہ ہاتھ کون بڑھتا ہے میں نے میں نے کہوں گا تمہیں کہ ہاتھ کھلو میں تو اپنے مولا کیا ابا میں مو بین کا انجملہ کو میں سنا رہا ہوں کوفے کے ممبر سے میرے آلی نے آواز دی تاکہ نہ مو تو رخوں بولو تاکہ پہچانے جاؤ ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو سنا گرانے کے اچھی آماز گا ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو سبحان اللہ خود آپ کو محفوظ رکھے کیا کہا میرے بزرگ نے کیا کہا این اللہ وجہ اللہ آگے بلو اذن اللہ نسان اللہ ید اللہ تو اتنا کچھ تو علیمت پہلے سے لگا ہوا ہے ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا آپ کو موقع نہیں مون خراب تو نہیں ہے مون خراب تو نہیں ہے ہاتھ کھلو میرے سامرے ہاتھ کھلو ہاتھ کھلو ہم نے اپنے مونہ کا جملا سنوہ رہا کوفے کے مبر صاحبی نے کہا تاکن نہوں تو رفو بودوں تاکہ بہچانے جاؤ آلی کہہ رے چپنا بیٹھو بودوں تاکہ بہچانے جاؤ یعنی میرے مونہ نے فیصلہ کر دیا کہ چب خطیب ممبر سے بولتا ہے دوس کے علم کا پتا چلتا ہے اور کماز آتا ہے فرش آزاز بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتا چلتا ہے محمد اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم خلق دی سبھی میں بناتا ہوں آمار سبھی میں بناتا ہوں مالک یہ چکوان کے پڑھے لکھیں مومن بیٹھے ہیں انہیں بتا دے خود کے بتا دے کہ خلق کیا ہے پر آمار کیا ہے آیت سنائے تو سورہ مومنون آیت کا نمبر بارہ تیرہ چودہ آیت کا نمبر بارہ تیرہ چودہ خلق کیا ہے والاکر خلق دا نیر سارف من سنائے دے ملتے سمبہ جاندہ حلود فتر کے پرارے مگی سمبہ خلق دا نتفا دا ناکتا فخلق دا ناکتا نسخدن فخلق دا نسخدن فخلق دا نسخدن سمبہ انشانہ ہو خلق ناکتا فتر بارہ کرنہ ہو ایت سانو لخانے قیم انہ کا دا سنا خاندی سے کردے جو نتفے سے آئے جو نتفے سے منے پہدیا ہو انہ کا دا میانے مگنی سے نتفا بنائے نتفے کو با کے رحم میں رکھا اسے جب وہ خون بنائے جب وہ خوندو کوشکا لو تھڑا ملایا گوشکے لو تھڑے میں ہٹڈیاں نکالی انہ ہٹڈیوں میں پاری کھاک پردہ چھڑایا آخر میں رو مدھوک دی تو فیصل اللہ نے کیا کہ خلق وہ ہے جہاں نتفے سے شروع ہو نتفے سے شروع ہو کام بھیرے دھیرے ہو کام بھیرے دھیرے ہو پہلے نتفا پھر جبا با خون پھر جبا با خون گوشکا لو تھڑا گوشکے لو تھڑے میں ہٹڈیاں کراملہ گوشکے لو تھڑے چھوڑے گوشکے لو تھڑے موڈ خراب ہے Flagation بڑے 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 قرآن سے باہر میں لکھنا میں قرآن سے باہر میں لکھنا پھر کم آل ہو گیا خلق وہ ہے جہاں کام دھیرے دھیرے ہو خلق وہ ہے جہاں کام آہستہ آہستہ ہو اور عمر میں ٹائم نہیں لگتا عمر کرتا کہتا ہے ہو جا فائد یا کون وہ فوراں ہو جاتی ہے تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ خلق میں ٹائم لگتا ہے خلق میں فاصلہ ہوتا ہے میں پیسے نطفہ نطفہ جب آہستہ اور عمر میں ٹائم نہیں لگتا چیز فوراں ہو جاتی ہے تو سارے علماء کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جہاں سمب آ جائے وہاں کام دیر سے ہوگا اور جہاں فا جائے وہاں کام فوراں ہوگا بنا فصل ہوگا مالک چکوان کے مومنوں کو یہ تیرا فاہ عبد میں نہیں آرہا چکوان کے مومنوں کو کونے بیدان میں ناؤ اور فاہ سمجا دو منتون تو مولا فاہ راں فاہ موسیقا 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 میں آپ کی مصطفیق دوالے کا شروع ہوتا انت دین انداللہ الاسلام علی و علی اللہ پہلے بندے ترے کے آخری بندے تک جو جو بندہ علی و علی اللہ کو دین اسلام مانتا ہے وہ نہ نہ لگائے گا میں دھیرے دھیرے علی و علی اللہ تک آ رہا ہوں مگر قرآن سے قرآن سے تاکہ میری جو سنی بھاگ آئے ہوئے ان کے لیے بھی حجب تمام ہو جائے میں شب کے لیے مجلس شب کے لیے یہ فرشے آزا ہے محبت کا فرشے تو فیصلہ کیا ہوا خلق جو متفے سے آئے عمر جو ہو جائے جو آسان کرتا ہوں آسان جو بندہ کسی سبب کے ہو جائے وہ ہے عمر اور جو سبب کے ساتھ ہو آہستہ آہستہ وہ ہے خلق مب تو نہیں خراب ہے پرمیشن دیکھو یہ نائر پڑھو پاکہ کھل کے آجائے خلق اور عمر کیا ہے سورہ حود سورہ حود سارہ کے پاس ابراہیم کی وائف زوجہ کے پاس سارہ کے پاس فرشتہ آیا فبش شردہ بیس حاقہ ومن بھرائی اس حاقہ یاکو اللہ کہتا ہم نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کی بیمی کو خوشخبری سنا ہو کہ اس کے شکم سے ایک بچہ ہوگا اس کے شکم سے ایک بچہ ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا وہ فرشتہ آیا اور کہہ میں نے کہا سارہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے شکم سے ایک بچہ ہوگا تیرے سے کم تھے بچہ ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا فاسا ہے قرآن فاسا ہے قرآن سارہ مسکرائی حسنی تاج جب میں آگئی حس کے کہنے لگی آنت یا وینتہ آنے دوالا جوس وائے ہو مجھ پر میں پون ہی ہو چکی ہو مجھے بچہ کیسے ہوگا وحاظہ پالی شیخہ اور یہ تو ابراہیم میرا شہر ہے یہ ایک سو بیس سال کا ہے یہ پرہا ہو چکا ہے اسے بچہ کیسے ہوگا ہمیں بچہ کیسے ہوگا فرشتہ مولا م عليه وہ بچہ خنک سے نہیں آئی گا عمر سے آئی گا عمر سے آئی گا عمر سے آئی آر عمر سے آئی گا عمر سے吝 reunAm ، عمر سے بنا براب لو Корاسی وہ بچہ مرتونی بافلے وہ بچہ عمر سے آئی گا خنک سے نہیں آئی گا میں پھر آیا سناؤ دوں تاکہ موڑ اچھا ہو جار میں جبرین کرو جارتے ہو رجبرین فرشتہ ہے مقدس ملک ہے فرشتوں کا سردار ہے آیا مریم کے پاس اور کہنے نگاہ اندبہ آنا رسول و ربکر لیاہا ملک یا غلامر زکیہ مریم میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں تیرے رب کے پاس سے آیا ہوں لیاہا ملک یا غلامر زکیہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاک و پاکی سا پیٹا آدھا کروں آلک آنے آجا کون لیے گلاور مریم کہہ دل کی مجھے بچہ کسے ہوگا لنگ یا سستی بشر مجھے کسی بشر نے چھ delegی ہے مجھے کسے بچہ ہوگا جبرین مزکرا کے کہہ دل گا مریم قانع ash sins ایسا خنگسنے ہی آئے گا آمر سا آئے گا ایسا خنگسنے ہی آئے گا ایسا کھا سے آیا میں پیشتہ کیلامェp ایسا خلق سنائی ہے ایسا بکس پر سنائی ہے ایسا عمر سے آیا اور دین گھٹے کا ایسا مریم کی کو سے بولا کالاً انیا nyب دونی آتا نیر کیتاب مچانمی نبی اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا دین گھٹے کا ایسا مریم کی گوھر سے بولا اللہ کہتا یہ عمر ہے تو عقل کے اندھوں جو عمر ہوگا وہ مریم کی گوھر سے بولے گا اور جو اُڈے نامر ہوگا وہ محمد کی گوھر سے مور تو نہیں خراب ہوگیا آئے کے زیادہ تو نہیں ہوگی نراث تو نہیں ہوگی بڑے بڑے میں شکوز تو ہوگیا کہ عمر سے آنے والا مطفے سے آنے والا اور ہوتا ہے اب یہاں رکھنا پوری قرآن کی چینڈ سنائیے اور خلاصہ کیا ہے ابھی جو بچے بیٹھیں ان کے لئے میں تو آسان کر دوں کہ خلق اور عمر کیا ہے موٹ تو نہیں خراب ہے میں ان کے لئے آسان کر دوں یہ جو بچے بیٹھیں تو جوان بھائی اسکول کے کالیش کے ان کے لئے دو لفظوں میں آسان کر دوں کہ خلق کیا ہے عمر کیا ہے جہاں چیز سے چیز بنے وہ ہے خلق جہاں چیز سے چیز بنے وہ ہے خلق اور جہاں بغیر چیز کے چیز بن جائے وہ ہے عمر یعنی فیصلہ کر دوں آسان لفظوں میں کہ مائن کے ذریعے اس بیٹھر میں آواز پیدا کرنا خلق ہے مائن کے فریے اس بیٹھر میں آواز پیدا کرنا خلق ہے اور مٹی اور صدرے جو سے گنمیں پڑھوانے نام رہے پوری پیشے مانے موٹ خراب نہ کر رہا ہے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا بھائی ہاتھ اٹھے گا تو میں آگے بڑھوں میں آپ کی یہ سنامت رہے اب خلق اور عمر یاد رکھنا کہ جہاں چیز سے چیز بنے وہ ہے خلق اور جہاں بغیر چیز کا چیز بنجا ہے وہ ہے عمر اچھوں کے لیے آسان کرتا ہوں مشینوں سے پہاڑ کاٹنا خلق ہے مشینوں سے زمین کاٹنا خلق ہے اور زمین میں آنا مگار گاں ہے اچھوں کے لیے آنے مگار گاں ہے حسنہ سے زمین میں آنے مگار گاں ہے اچھوں کے لیے آنے مگار گاں ہے مرکو تو نہیں خراب ہو گیا ہے ہاتھ کھلے رکھنا میرا بھائیو ہاتھ کھلا بھائیو ہے سلامتر ہمار اڑتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے عمروالوں کے صدقے تو فیصلہ تو تم کروگے بائن فمیر کھوٹ کے سونا نکالنا خلق ہے اور کھون کے دیوار کو سونے کا بنانا آمر ہے مکٹی پہ مکٹی پہ مصدعہ بچانا خلق ہے پانی پہ مصدعہ بچانا آمر ہے اور آسان کرو پوری طاقت سے لائسنس بنوا کر اسلحہ خریدنا خلق ہے لائسنس بنوا کر اسلحہ خریدنا خلق ہے آسان سے زل فقار منوان آمر ہے تخبیر اللہ ورد لوگا سلام اللہ ورد اللہ ورد آگے جملہ کہوں میں چھوڑ دوں خلق اور عمر خلاصہ کر دیا نے چھوڑا ہوں خلق اور عمر کو یاد رکھنا ہے پوری ذمہ داری سے ممبر پہ پیٹھ کے پوری ذمہ داری سے خلق اور عمر پڑھ رہا ہو یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا رہا یہ یوٹیوب سے یاد کر کے تو میں نہیں سنا رہا ہوں پڑھ کے بول رہا ہوں کہ خلق اور ہے عمر اور ہے نطفے والا اور ہے نطفے والا اور ہے عمر والا اور ہے اب آسان اور کر دوں ناراض نہ ہونا بڑے پڑے لکھے لوگ اور بڑے کام کا جمل ہے بھائی مترسوں میں جا کے قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بندہ خلق مدرسے میں جا کے تارلولو میں جا کے قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بندہ خلق ہے لوگ کے نیزہ پہ قرآن سنانا عمر ہے ایک لگائی میں بیٹھے ان کا موڑ خراب ہے ہاں اٹھے گے تو میں آگے وڑت فرمان ہے بھائی بڑے بڑے راب فرمات رہے تو فیصلہ کیا ہوا کہ خلق اور ہے عمر اور ہے موڑ تو نہیں خراب ہے پیچھے کک ایک 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 نبی اور نبی کے چاہنے والے کو توفہ دے کے گارہوں اب ان جملوں کو اپنے عقیدوں میں بان لینا کہ خلق اور ہے عمر اور ہے بھائی بیٹھے ہوئے دل کو بائی باس کر کے بچانا خلق ہے بیٹھے ہوئے دل کو بائی باس کر کے بچانا خلق ہے اور ٹھوکر مار کے مرگا اٹھانا عمر ہے آخری جملہ کے دل ہاتھ وضہیں گے کھنے ہاتھ کھنے ہوا ہاتھوں کو آباد رکھے کسی کا محتاج نہ کرے اور جن کے بندے ہوئے ہیں انہیں کھونے کی توفیق عطا کرے اب آخری جملہ ہے اپنے عقیدوں میں بان کے لے جانا یہ خلق اور ہے عمر اور ہے خلق جہاں چیز سے چیز بنے عمر یہاں پہ غیر چیز کے چیز بن جائے یعنی میں کہنا یہ چہروں علی کے چھانے والوں کے ڈاکٹر بن کے اپنی دواہوں میں شفا پیدا کرنا خلق ہے اور مٹی کو خا کے شفا بنانا برے ختم ہوگی میری بار خلق والے اور عمر والے اور ہیں بھئی کمال ہو گیا جبریل فرشتہ آکے کہتا ہے مریم میں آیا ہوں تیرے رب کے پاس سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کیوں آیا ہوں قوس کا ہے ریزن کیا ہے آنے کا مخصد کا ہے لے آہابہ آہابہ یہ رہا ہے حیبہ سے بنا ہے حیبہ کہتے ہیں گفٹ کرنے کو حدیعہ کرنے کو لے آہابہ لکے غلاما زکیہ میں آیا ہوں تاکہ تجھے میں بچہ عطا کروں میں عطا کروں میں عطا کروں مریم یہ نہیں کہتی کہ تُو ہٹ جا میرے لئے اللہ ہی کافی ہے مریم نہیں کہتی جبریل مریم کے پاس کھاکے کہتا ہے کہ میں تُو یہ بچہ تھا کرنے کے لئے آیا ہوں مریم یہ نہیں کہتی کہ جبریل ہٹ جا تو گون ہے میرے لئے تو اللہ ہی کافی ہے مریم جانتی ہے کہ رب کے پاس سے آیا ہے تاکت لے کے آیا ہے جو رب کے پاس سے آئے گا وہ تاکت لے کے آئے گا بھائی جبریل کا کہاں سچ ہوا ہی سا مریم کی گود میں آگیا جبریل کی جبریل کا کہاں سچ ہوا ہی سا مریم کی گود میں آیا تو تمہیں شرم نہیں آدھی بھائی جبریل کود ہے میرے محمد نے کہا سمدیشیاں کتابوں میں ولمانائی کا تو خود دامونا یہ جبریل ہم چودہ کا نوکر ہے تو آکھل کے اندھوں نوکر بچاتے سکتا ہے مالک بچاتے دے سکتا ہے بچاتے دیں والے کو خود سکتا ہے مالک بچاتے دیں بچ criticized ننے اور کنتی شاہ لاسلوان ناارا مالک بچاتے دیں موسیقی 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 مومن آدھا حد مطلعی دا شد تلگی آدھا قد تلیب آدھا رد ورد شد قائبا نارا محمد آدھا محمد آدھا محمد آدھا محمد آدھا محمد آدھا میرے مولون نے کہا واللہ ہے واللہ ہے اللہ کی قصر واللہ ہے ماں من آیتہی یہ اکبرو ملی اللہ کی قصم اللہ کی سب سے بڑی بڑی نائی بڑی نائی اکبرو اکمر ہو گیا اس اللہ ہوا اکبر دے کسی کو اکبر منا دیا اس اکبر دے کسی کو اکبر منا دیا اللہ کی قصم اللہ کی سب سے بڑی آیا تھوں اور اللہ سورہ عرق میں کہتا ہے موسیقی 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 میرا من مچھا رہا ہے ایک جمعہ تو صدید ہو اترا خوبصورت نائر نعرے لگ رہے ہیں دائمان سے وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ ید اللہ اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ یہ صرف ہمارا حقیقہ نہیں ہے میرے آقاں دے حسنان کا بھی یہی حقیقہ ہے میرے بھائیوں خلقی حقیقہ اور آپ کو یاد ہوگا یاد ہوگا دو ہمارے بڑے عالم مسلمانوں کے بڑے عالم ہمارے بھائیوں کے بڑے عالم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ابن عبد حدید موتزلی اور صاحب فتر قدی دنیا کتاب میں لکھا کہ حج کا موسم ہے میزانی عرفات میں لوگ بیٹے ہیں حج ہو رہا ہے ایک پتویز آدمی لوگوں کی ناموس پر پوری نظر ڈاؤ کر رہا ہے علی نے دیکھا اس کو تھپڑ بھارا اب علی کا ہاتھ ہے نشان تو بنے گا علی کا ہاتھ ہے نشان تو بنے گا اس کو تھپڑ پڑا ونوتا ہوا چلا آگ میں آسو چہرے پر نشان حضرت فاروق حضرت فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے حضرت فاروق نے دیکھا اسے قریب بلایا تھپڑوانے کو کہنے لگے یہ نشان کیسا یہ آگ میں آسو کیسے کہنے لگے خدیفت المسلمین مجھے آلین مارا ہے حضرت فاروق نے دیکھا چلو چند کے آلین سے پوچھتے ہیں علی نے کیوں مارا میری خلافت کے دور میں علی نے ایسا کیوں کیا اور یہ ہے جسپا نیا اسلام نیا کلمان نیا جسپا نیا اسلام نیا کلمان نیا جسپا چلو علی سے پوچھتے ہیں حضرت فاروق اس تھپڑوانے آدمی کو لے کہ یہ میں اپنے براگرانے سلمت کے لیے توفے میں دیکھنا رہا حضرت فاروق اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ علی کے ساویہ کہ یاری آپ رے سے مارا یاری آپ رے سے مارا علی نے آکھو میں آکھڑا رہی کہ ہم میری سے مارا ہم میری سے مارا کہ وہ یہ لوگوں کی نام اس پہ پوری نظر ڈال رہا تھا اس نے یہ میری سے تمہچا مارا حضرت فاروق اس تھپڑوانے آدمی کی طرح مڑے اور کہنگ لگر میں کیا کروں راہ کا اے دنہ بنا طبق کا یہ دنہ اے دنہ نے توجھے دے تھا یہ دنہ نے توجھے مارا اب یہ رضی اللہ کیا کہے ہی ہے ہی ہی ہے ہی ہے آپ shaken کر کے مقصل لئے ان کا جelانے کیلیں بھائی یہ جو مقصر مقصر ہے نا یہ آج کے نہیں ہے یہ آج کے نہیں ہے یہ علی کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ جو علی کو خدا کہنے والے ہیں وہ بھی اس کی زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور علی نے یہی تو کہا تھا کہ خبردار نزل اولان ربو بیا ہمیں رب سے لیچے رکھنا باقی جو چی چاہے کہو پھر بھی تم ہماری حقیقت تک نہیں بہت سکتے اس لیے کہ تم ردفہ والے ہو ہمارے والے ہیں یہ ان دونوں کا ڈھگڑا ہے ان دونوں کا ڈھگڑا ہے اور نہ ہم ان میں ہیں نہ ان میں ہم تو سفرات مستقیق پہ ہیں جیسا علی نے ہم نے کہا جیسا ہم نے بھارا اللہ ایک ہے یا ایک ہزار ایک ہے نا کس نے بتایا علی کے سجدے نے بتایا کہ وہ اللہ ہے تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ ٹکے ٹکے کے سجدے اللہ کو کیا پہچڑوائیں گے اللہ جناب امدت الزاکری زبطت ال خطبہ جناب نیاز شیعہ صاحب تشریف لے آئے میں نے دامن بیان کو صرف دیا ختم ہوگی میری باپ لیکن جمعہ تو مکمل کر دوں نہ کر دوں مکمل کیا میں نے کہا میں نے کہا کہا ہمیں رب اس کے نیچے رکھنا باقی جو تھی چاہے ہمیں کہو پھر بھی تم ہماری حقیقت تک نہیں پہ سکتے اس لیے کہ تم محمد فیسے تو محمد فیسے ہم ہیں آور سے تو ان بھونوں سے بچ کر رہنا ان بھونوں سے بچ کر رہنا میں کہیں کہتا ہوں کہ علی کے خاندان رہ اور علی کے خون نے کہا لولانا مارف اللہ ہم نہ ہوتے تو اللہ پیشان نہ آگا ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی یہ ٹکے ٹکے کے سکتے اللہ کو کیا پہچنوائیں گے میرے آلی کے پہنے سکتے ناوے میں آتا ہی سکتا کیا آلی کے پہنے سکتے اللہ کو پہچنوائیں گے من کا مالک گوڑ پرمیشوار نام بھدوار آلی کے سکتے تو یہ پہچنوائیا ہے تو آلی کو پدھنا کیا دے گا کام کے چوری تو ہڑیا آلی تیرے سکتے مجھے پہچنوائیا ہے تو ہم ہی اللہ نہیں اگر تیری پیدائش کی جگہ پر کائنا سے سکتے نہ گھرا دے آلی ہم ہی اللہ نہیں میں نے سمیڑ دیا تو آلی مجھولا آلی کیا مطلب اللہ کا چہرہ اچھا اللہ کی چہرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں دنیا پر تبھی اچھا زد اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا چہرہ وہ جسم و جسمانی آمنہ آ جائے گا اور اللہ جسم و جسمانی آس مرضا ہے اور کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں کیا میں نے اپنی آنکھوں کو کہا کہ اے آنکھ چکوان کے مومنوں کا دیکھ میں نے کہا نہیں کہا میں نے ارادہ کیا آنکھ تمہیں دیکھتے لگی میری زبان مجلس پڑھ لائی ہے کیا میں نے زبان کو کہا اے زبان مجلس پڑھ لائی میں نے ارادہ کیا زبان بولنے لگی یہ میرے ہاتھ چھد رہے ہیں کیا میں نے اپنے ہاتھوں کو کہا اے ہاتھ اٹھ لائی میں نے ارادہ کیا ہاتھ اٹھ گیا تو اللہ کی آنکھ نہیں اللہ کی زبان نہیں اللہ کی ہاتھ نہیں اللہ کی ارادے کا نام ہے اللہ ارادہ کرتا ہے میرا علی حرکن میں آجاتا ہے ارادے کا نام ہے ارادے کا نام ہے ارادے کا نام ہے بس میرے دوستو میرے مسئل کو میرے دامن بیان کو سبب دیا کوئی جمعہ مجھے رکھتے مفاہد کریے دیں چاہیے جب جب تک زندہ ہوں کہتا رہو گا علی کے سجدے کو نہ پھولنا پہلا کام علی کا سجدہ پہلا کام سجدہ باپ کا پہلا کام سجدہ بیٹے کا آخری کام سجدہ مالک گردک جاتی ہے جائے نانا قدید بچ جائے بہتر سنکھے گلے دیئے بہتر سنکھے گلے نانا قدید بچ جائے لیکن یہ بہتر سنکھے گلے وہ تھے میرے دوستوں میرے بزرگوں جو تنوار سے کاتے گئے حسین نے ایک دنہ اور دیا جو تنوار سے کاتا نہ گیا مگر نسیوں سے چکڑ کے باندیا گیا یاد آگیا تمہیں اولاد والے بیٹھے ہو حسین کی چھوٹی بچی کا نالا یتیم بچی ستائی ہوئی بچی تماشے کھائی ہوئی بچی کیسے بیان کرو میرے دوستوں میرے بزرگوں حمید ابن مسلم یزیدی فوج کا ایک ریپورٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شامِ غریبہ میں جب خیمیں نوٹے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی چار سال کی بچی جلتے ہوئے خیموں سے وحر آئی اس کے کانوں سے خون تبک رہا تھا اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں اس کے پیشے دوڑا اس کے دامن کرتے کے دامن کو آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیشے دوڑا وہ کھبرا کے تیز دوڑی جیسے جیسے وہ دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی ایک مقام پر حمید کہتا ہے وہ بچی تھک کر پیٹ گئی میں اس کے قریب آیا بچی نے ننے ہاتھ جوڑے کہا آنے والے رکجا مجھے ہاتھ نہ لگانا میں فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہوں میں علیہ مرتضی کی پوتی ہوں میں سیزادی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا حمید کہتا ہے جب اللہ سنو صاحب اکلیل المصائب لکھتے ہیں فارسی زبان کا تعدیمی ترین مختل صاحب اکلیل المصائب لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو بچی چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا مجھے اپنے سینے پہ سنانو بابا کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی اے لیا اے لیا یا منعیہ بچی باپ کے لاشے پہ آئی تمہیں پتا ہے نا بچی حسین کے سینے پہ سنے کی آتی تھی لیکن جب باپ کی لاش پہ پہنچی اور اس نے باپ کی لاش کو دیکھا تو باپ کی لاش میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سوچنے لگی کہ سوئے تو کیسے سوئے باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی شمر آیا آدھی رات کا وقت شمر آیا اب میں جملہ نہیں پڑھوں گا مجھے معاف کرنا بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں جملہ سنو صاحب اکلیل المصائب لکھتے ہیں شمر نے قستاخی کی نیزے سے قستاخی کی بچی روتی ہوئی اٹھی شمر مجھے تازی آنے نہ مار مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے شمر نے ڈاٹ کے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ جو رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے کہا شمر میرا بابا بھی تو اکیلہ سو رہا ہے اس نے پھر ڈاٹ کے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ بچی نے ہاتھ جڑے کہا شمر مجھے دین کام کرنے مجھے دین کام کرنے دے شمر خبر آ گیا کہا بی بی وہ تین کام کا ہے کہا پہلا کام یہ ہے کہ میرا بابا پیاس آگا رہا گیا میں خورا کے کلاریں کاؤں گی اپنے چھڑوں میں پانی بھلکے لاؤں گی بابا کی کٹی ہوئی گہ نن بھیڑا لوں گی اور دووسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشہ اوڑیاں پڑا ہے آرے میں جنگلوں میں جاؤں گی ترختوں کے پتے چھڑکے لاؤں گی اپنے بابا کے لاشے بڑا لوں گی اور تیسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کی نمازیں جھنازہ نہیں ہوئی میں راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی شاید کوئی آفنے والا گزرے تو میں پکار کے کہوں گی آفنے والا ایک غریب مسلمان مارا گیا آؤ اس کی نمانے کے نظر بس آخر جملہ آخر جملہ میرے دوستوں میرے عزتوں میں جب ماہف کرنا شہادت ہے موسیٰ قاسم کی طبلہ تشریف فرما ہے ذکریں مصیبت فرمائیں گے تم روگے لیکن دو جملے تو سن لو دو جملے سن لو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں موسیٰ قاسم نے موسیٰ قاسم نے جب شہادت پائی تو وسیعت کی کہ مجھے ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ دفنایا جائے تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنے نانہ رسول اللہ کو دکھنا سکو کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا اب وہ مجھے معاف کرنا تاریخِ آلِ محمد میں دو عجیب چنازے ہیں موسیٰ قاسم زنجیروں کے نمبر کے ساتھ سنائے گئے یا پھر حسین کی یدیم بچی اپنے پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ یا مقص آخر یملہ یا مقص سالہ آئی ہے غسل لینے کے لئے تو شہزانی زینب سے کہنے لگی بی بی اس بچی کو کوئی مرض تھا بی بی نے روکے کہا کوئی مرض نہیں تھا کہا بی بی پھر یہ نماز پدر سے چکتا ہوا کیوں ہے جگہ جگہ خون کے نشان کیوں ہے زینب نے چیخ ماری کہ اے عورت ارے یہ خون کے نشان شمر کے نازیانوں کے نشان ہے سلی اللہ علیہ کیا موسیقا جعفر ربنا تکفل منہ اللہ کا انتا سمیل وعالی ببین حصل لنا شرکا جعفر موسیقا ج نیا منہ بد